بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلا عالی کا واسخابی کا یا سیدیہ مور اللہ اللہ تعالیٰ کی تفیق سے اور اس کی مہربانی سے اور سرکار عزیز دارسلام کی نظر سانی سے ہماری نحف کا چوتھا تیسرا سبب جاری ہے اور جس میں ہمیں بتایا تھا کہ عسم عسم کی بات چل رہی تھی کہ عسم جو ہوتا ہے جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے اور اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کا مختاج نہیں ہوتا اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا نہیں جاتا اب جیسے جامالون ایک اونٹ کو کہتے ہیں اب جیسے ہی آپ نے اونٹ کا ذکر کیا تو اب سننے والے کا سونی ذہن کے اندر اونٹ کا تصور آ گیا تو اب اس کے اندر زمانہ بھی نہیں ہے اور اپنا معنی اکیلا ظاہر کر رہا ہے اس کے ماں قبل اور ماں بعد کوئی لفظ بھی نہیں ہے تو یہ اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے تو پھر یہ عسم ہے اب یہ تو عسم کی ہو گئی آگے اب عسم کی علامات کیا ہے جیسے ہر شیع کی علامت ہوتی ہے بخار ہے بخار کی علامت ہے کوئی بھی مباری ہے ہر شیع کی علامت ہوتی ہے اب قرآن مجید یا حدیث مباری کے اندر قرآن مجید اور حدیث مباری کے اندر کوئی آپ کے سامنے عسم آ جاتا ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ عسم ہے یا فیل ہے یا خرف ہے اور آج آپ کو علامتیں بتانی ہے جن علامتوں سے آپ پڑک سکیں اور پہچان سکیں کہ یہ عسم ہے یا فیل ہے یا خرف ہے ان میں سے پہلی علامت جو ہے عسم میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس پر تنوین آ جائے وہ عسم ہوتا ہے اب تنوین کیسے کہتے ہیں دو زبروں کو دو زیروں کو دو پیشوں کو جہاں پر دو زبریں اور جہاں پر دو زیریں اور جہاں دو پیشے آ جائیں اسے تنوین کہتے ہیں اور جو تنوین آئے گی وہ عسم ہو جہاں بھی تنوین آجائے دو زبرے کٹی آجائے یا دو زیرے آجائے یا دو پیشیں آجائے وہ تنوین ہے اور جو تنوین ہے وہی عصم ہے یہ علامت ہوگی یا اس کے شروع میں علف لام آجائے جہاں کے شروع میں علف لام آئے گا وہ بھی عصم ہوگا تو پہلی علامت ہوئی کہ اس پر تنوین آجائے تو وہ بھی عصم ہے اور جس کے شروع میں علف لام آجائے وہ بھی عصم ہے اور جس پر تنوین آجائے اس کی نامت ہے زیدن یہ تنوین آگئی ہے اسم ہے اور جس کے شروع میں علیفلام آجائے جیسے الحمد اب یہ ہم سے پہلے لفظ جو ہے اس سے پہلے علیفلام آگیا ہے اب یہ علیفلام کی وجہ سے یہ اسم بن گیا زیدن تنوین اسم شروع میں علیفلام آجائے جیسے الہمدو المدیند اور شروع میں خروف جارہ آجائے خروف جارہ انشاءاللہ وہ آپ تو بتائیں گے خروف جارہ ٹوٹل ستارہ ہے باؤ تافو کافو لامو باؤ مرزا یہ ستارہ حروف میں سے کوئی بھی آجائے ابتدا میں وہ اسم ہوتا فی زیدن فی زیدن فی مسجدی اب یہاں پر مسجد کا پہلا نفذ نہیں ہے پہلی عبارت پہلا لفظ فی ہے تو جو خروف جارہ سے آغاز وہ عبارت کا وہ اسم ہے یہ بھی علامت ہوگی اور مضاف ہو تو وہ بھی اسم ہے اب مضاف اور مضاف لے پہلا مضاف ہوگا دوسرا مضاف لے ہوگا جیسے کہا غلامو زیدن اب غلام کی نسبت کس کی طرف ہے مضاف اور مضاف لے کو ساتھا طریف میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی ہے اب غلام کی اضافت زید کی طرف ہے اور زید کی اضافت غلام کی طرف ہے غلامو زیدن اب غلام کون ہے زید کا اور زید کس کا غلام ہے زید اب غلامو زیدن جس کے اندر کا اور کی آجے وہ مضاف ہوتا ہے وہ مضاف جس کرجمے کے اندر کا کی آجے وہ مضاف لے ہوتا ہے اب یہ مصراب ہوتا ہے جیسے غلامو زیدن جیسے غلامو زیدن یا مصند علیہو مصند علیہ کیا ہو جیسے زیدن قائمون جیسے زیدن قائمون اب زید کے ساتھ کیا وصف ہے زید کے ساتھ وصف یہ ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے اب کھڑا ہونا زید کی سیفت ہوگی تو اب زیدن قائمون زید مفتدہ اور قائمون اس کی خبر تو گویا یوں کہا سکتے ہیں کہ مفتدہ حبر بھی جملہ اسمیہ ہی ہوتے ہیں اب تقیم میں کرتے ہیں نہیں مفتدہ حبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو اب جملہ اسمیہ کیوں زید اب ہمیں خبر دی جاری ہے زید کے بارے میں کہ زید دراہان کھڑا ہے اب زید کھڑے ہونے کے ساتھ قائم بھی قائم بھی زادی ہے تو اب یہ زیدن قائمون تو اب دونوں پر تنبیم کیوں آئی ہے دونوں حالت رفیہ میں کیوں ہیں کیونکہ زید مفتدہ اور قائمون اس کی خبر ہے تو مفتدہ حبر حالت رفیہ میں ہوتے ہیں تو یہ بات آئی جو مصند اور مصند ہے اب جو مفتدہ ہوگا وہ مصند اور اس کے بعد پھر مصند آئے اس کے بعد منصوب کسی کے ساتھ کوئی شیعہ ہو جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے جیسے بغدادی یوں کراچی یوں یہ سارے کسی کے شاد منصوب ہے تو جو شیعہ کسی کے ساتھ منصوب ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے اس کے بعد تصنیہ ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے جو تصنیہ امروی میں ایک کو ہم کہتے ہیں واحد اور جو دو ہوں اس ورمی میں ہم تصنیہ کہتے ہیں اور جو دو سے زائد ہیں اس کو جمع کہتے ہیں ایک کو واحد اور جو دو سے زائد ہیں اس کو تصنیہ کہتے ہیں اور جو دو سے زائدہ اس کو جمع کہتے ہیں اور اس کے بعد تصنیہ کی علامت کیا ہے جس کے بارے میں علیف اور آخر میں نون آجے راجو لانی اب اس کے آخر میں علیف اور نون آیا ہے تو جس کے آخر میں علیف اور نون آئے وہ تصنیہ ہوتا ہے تو جس کے آخر میں اب جمع کی علامت کیا ہے اور جو تصنیہ ہو وہ بھی اسم ہے اور جو جمع ہو وہ بھی اسم ہے اور تصنیہ کی علامت پر آئی علیف اور نون اور جو جمع ہو وہ بھی اسم ہے اور جمع کی نامت کیا واؤنون مسلمون آہر میں واؤنون ہے تو جو واؤنون ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے اور جو مصوف اور صفت ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے جیسے کہا جا آ راجلو آلیم اب جا آ فیل اور راجلو آلیم اب راجل مصوف آلیم اس کی صفت ہے آیا ایک مرد جو کہ ایک آلیم تھا آیا ایک مرد جو آلیم ہے تو اب ایک آلیم مرد آیا تو آلیم ایک صفت ہے اور صفت سے پہلے جو ہوگا پھر وہ مصوف تو ہوگا تو آلیم صفت ہوا اور راجل مصوف ہوا اور جو مصوف اور صفت ہو وہ بھی اسم ہوتا جو کسی کی تعریف جس میں آپ کسی بھی شائع کی تعریف کرتے ہیں جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ صفت سے پہلے جو عبارت آئے گی وہ مصوف ہوگی تو اب یہ عالم اس کی حاصل ہے اس کی قوالتی اس کی صفت ہے اب یہ جو صفت ہے اور صفت سے جو پہلے آیا وہ راجل تو پھر وہ مصوف ہے اور جو مصوف اور صفت ہو وہ بھی پھر اسم ہوتا ہے اور جس کے آخر میں تا آ جائے جیسے دربتو تو اب دربتو آیا ہے یہ بھی اسم اور جو حروف ندہ جس کے شروع میں یا آ جائے حروف ندہ آ جائے وہ بھی اسم ہے جیسے یا اللہ ہو یا اللہ یا رسول اب یا اللہ ہو یا رسول اب اس کے شروع میں یا آ گیا ہے یہ اسم ہے یا آیو المظمر یا المتصر یہ سارے اسم ہیں تو گویا ہم نے آج اسم کی علامتیں پڑھی مختصر سن لیں علف نام آ جائے یا اس کے بعد کیا نامیں تنوین آ جائے مضاف ہو یا مسند مسند علیہ ہو منصوب ہو اور تصنیہ ہو اور جمع ہو اور مضاف اور ستھ ہو اور آخر میں تا آ جائے اور اس کے بعد حروف ندہ یعنی یا آ جائے اور جہاں یا آئے گا وہاں پر مضاف عدو ہو ہوگا اور جہاں پر عدو ہو فیل ہوگا اس کے بعد آنا زمین اس کے اندر فائل ہوگی اور اس کے بعد یا منادہ قائم کا مخول لگی ہو جائے گا یہ مختصر ترقی تھی آج ہم نے اسم کی علامتیں پڑھیں انشاءاللہ اگلے سبق پر ہم فیل کی علامتیں پڑھیں گے آج کا سبق یہی پر تسار کرتے ہیں واما علین انبلاغ صلی اللہ علیہ وسلم